تو آج ہم بنائیں گے فیمس ڈال ڈال مکنی کی بہتی ڈلیشیس ریسیپی جو کی بنانے میں بھی بہت آسان ہے تو آپ بھی اس ریسیپی کو میری طرح سے ضرور بنائیں آمشور یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل ڈلی ککبو کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ریسیپی آپ سے مسنا ہو اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ میری ریسیپیس کو ضرور شیئر کریں تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈال کو بول کریں گے تو میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک کپ ثابت اڑت جس کو کی میں نے واش کر کے آدھا گھنٹہ پانی میں سوک کر لیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے راجمہ راجمہ میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک شتھائی کپ جس کو کی میں نے دو گھنٹہ گرم پانی میں سوک کر لیا ہے پانی میں نے اس میں ایٹ کر رہا ہے ون لیٹر کے قریب اور ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون سالٹ نمک ایٹ کرنے کے بعد اب ہم لٹ کور کر دیں گے اور اسے ہائی فلیم پر ون ویسل آنے تک پکائیں گے ون ویسل آنے کے بعد ہم گیس کی فلیم لو کر دیں گے اور اسے لو فلیم پر چودہ سے پندہ منٹ تک پکائیں گے یا جب تک یہ کل نہیں جاتا اب ہم گرم کریں گے سیون ٹو ایٹ ٹی بل سپون کوکنگ آئل آئل گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پیاز میں نے یہ دو میڈیم سائز کی پیاز لی ہے جسے باریک کٹ لیا ہے پیاز کو اب ہم گورڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے پیاز فرائی ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے لیسن کا پیسٹ 1.5 ٹی بل سپون ڈیر بڑے چمچ اور ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے ادرک کا پیسٹ 1 ٹی بل سپون ایک بڑا چمچ اور سٹیر کریں گے کچھ سیکنڈ سٹیر کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ٹاماتر یہ میں نے چار میڈیم سائز کی چاپڈ کین ٹاماتر لیے ہیں آپ چاہیں تو اس کے جگہ چار میڈیم سائز کی فریش ٹاماتر گرائنڈ کر کے ایٹ کر سکتے ہیں اور ٹاماتر کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم گیس کی فریش میڈیم کر دیں گے اور اسے میڈیم فریش پر کور کر کے 3 سے 4 منٹ کے لیے پکائیں گے 3 سے 4 منٹ کے بعد اب ہم اسے دوبارہ سٹیر کریں گے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاماتر کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے لال مچ پاودر 1 ٹی سپون ایک چھوٹا چمچ نمک ہم اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون کیونکہ ہم نے بول کرنے میں بھی ایک ٹی سپون ایٹ کر رہا تھا اور دھنیا ہم لیں گے کٹا ہوا 1 ٹی سپون اور اچھے سے سٹیر کریں گے مسالہ ہمارا ایک دم ریڈی ہے ہم نے اسے 1 سے 2 منٹ ہائی فلیم پر پکا لیا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل پورا سیپریٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے دال دال کو ہم نے لو فلیم پر 15 منٹ کے لیے پریشر کو کر لیا تھا اور اب ہم اسے چیک کر لیں گے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دال ہماری بہت سوفٹ کک ہو گئی ہے تو اب ہم اسے مسالے میں ایٹ کر دیں گے دال ہماری کافی تھک ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک کپ پانی اور اسے 4 سے 5 منٹ کے لیے ہائی فلیم پر پکائیں گے دال کو ہم نے 5 منٹ اور پکا لیا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بہت اچھا کلر آیا ہے اور یہ کافی تھک ہو گئی ہے دال ہماری آل موسٹ ریڈی ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے لاس کے انگیڈینز کٹا ہوا دھنیا ہم ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اور ساتھی ہم اس میں ایٹ کریں گے بھونہ پیسہ زیرہ 3 فورتھ ٹی سپون یعنی کی تین چھتائی چمچ اور ساتھی ہم اس میں ایٹ کریں گے گرم مسالہ گرم مسالہ ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اور ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا فریش کورینڈر لیفز اور مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم دال کے لیے تیار کریں گے تھڑکہ جس کے لیے میں نے آپ پہ لیا ہے بٹر 40 سے 50 گرمز بٹر کو ہم میڈیم فلیم پر گرم کریں گے اور اب بٹر میلٹ ہو گیا ہے تو اب ہم گیس کی فلیم بند کر دیں گے اور اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون لالمچ پاودر اور اس طرح سے مکس کر کر دال میں ایٹ کر دیں گے تھڑکے میں لالمچ ایٹ کرنے سے پہلے گیس کی فلیم ضرور بند کر دیں کیونکہ ہائی ہیٹ پہ لالمچ فورا جل جاتی ہے اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے فریش کریم 40 سے 50 ایمل اور اسے مکس کریں گے آپ چاہے تو فریش کریم سکپ کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ 200 ایمل فریش ملک استعمال کر سکتے ہیں پریم ایٹ کرنے کے بعد میں نے اسے 2 سے 3 منٹ اور پکا لیا ہے اگر آپ فریش ملک ایٹ کر رہے ہیں تو آپ اسے تھوڑا سا اور زیادہ پکائیں اور آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں ہمیں اتنا ہی ٹھیک چاہیے تو اب ہم گیس کی فلیم بند کر دیں گے دال ہماری ریڈی ہے اب ہم اسے سرف کریں گے تو اسی کے ساتھ ہماری بہتی دال مکنی ریڈی ہے آپ اسے گرمہ گرم روٹی یا رائز کے ساتھ سرف کریں اور اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل دلی کوک بک کو ابھی سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں Thank you so much for watching